بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم خاموشی کی ایک دنیا ہے اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت خود انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت بھرا ہوتا ہے چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا بس بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹی ہے بڑی بینیاز ہے زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جسے کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ترجیحات کا فرق ہے ہر بات و ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بڑی خوبصورت چیز ہے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ کر لیتا ہے کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے کبھی کبھی حق پر رہنے کی بوجود خاموش رہنا پڑتا ہے اس لیے کہ نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں رشتے بچانے ہوتے ہیں موسیقی